اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میرا نام ہے سید راہیلو سینڈریزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرینیں محترم جیسا کہ آپ جانتا ہے پاکستان کی جانب سے آج تک کسی بھی فاؤنڈیشن کا کوئی جو ہے اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی فاؤنڈیشن ابھی تک بنائے گی ہے اور اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے تحریک لبائی پاکستان کا جب نام لے کر اس طرح پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں یا چندے وصول کر رہے ہوتے ہیں ا اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ہو اور آپ سے تحریک کے نام پر مانگیں تحریک کے نام پر کچھ کے تو آپ ضرور اس کی ریپورٹ کریں ہمیں ہم سے رابطہ کریں یہ بندہ جو ہے تحریک لبائق پاکستان کے نام پر مانگ رہے ہیں یا اس طرح کوئی کام فلاہی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تحریک لبائق پاکستان کی جانب سے ہے اگر کوئی بھی اس طرح کا عمل کرتا ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تحریک لبائق پاکستان مرکز کی جانب سے اگر کوئی بھی آپ نے بات کی تصدیق کرنی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا مرکز نے یہ فونڈیشن بنائی ہے یا مرکز میں یہ کام ہو رہے ہے تو اس کے بارے میں جو لوگ پیسے تو اسی طرح ہے کہ آج تک مرکز نے نہ کوئی فونڈیشن بنائی ہے اگر بنے گی یا جو بھی ہے وہ انشاءاللہ طلب تا دیا جائے گا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تحریک لبائق پاکستان کے ویڈس اپ گروپس میں بھی اور ایک بہن نے سپیشلی مجھے کہا کہ سب اس پر ایک ویڈیو بنا دیں کیونکہ نا وہ تو بچاری لوٹ بس تسی کہہ سکتے کے لٹیچہ نا لے سی تے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ ہے کہ میں نے تو پیسے بجوانے والی تھی لیکن گھر میں امرجنسی کچھ ان کو ان کے گھر میں خود مسئلہ بن گیا تو وہ ادھر چلیں گی تو اس کے بعد جب کہتی ہے میں آئی ہوں گھر تو الحمدللہ جو تحریک لبائق پاکستان کے گروپس ہیں اس میں میں تھی جائے ہوا تھا اور وہ میں نے آ کے دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بندے کا تحریک سے تعلق نہیں ہے اور یہ بالکل جھوٹا جو ہے کوئی کمار رہے ہیں اس طرح تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی کروانے والی تھی اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی کہہ دیا تھا تو ہم ایک آہ بڑی رقم کروانے والے تھے کہ ان کے چلیں تحریک کے بھائی ہیں تو ان کے لیے ہم جو بھی ہے مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے جو اس طرح کی استطاعت رکھتے ہیں اور مدد کرنے کا جن کے اندر شوق ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں ابھی کرنے والی تھی لیکن جو آہ گروپ میں میں نے دیکھا تو میسی جایا ہوا تھا کہ اس بندے کا تعلق نہیں ہے تو کہتی شکر ہے میں بچگی ہوں نہیں تو میں نے کروا دینے تھے تو میں نے ان کو یہ کہا میں کہ بھجی آپ ہماری مدد کر دیں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی ہے آپ ہمیں دیکھیں آپ ہماری مدد نہیں کرتے ہیں تو تو یہ اللہ معاف کریں شکر ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سکر ہے ہماری مدد سے مراد ہے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں آپ کے بعد کو اپنی بات ہے لیکن آپ وہ نہیں کرتے اور پیسوں کی مدد کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت ہے تو بچانا ہی کانا یہ تھا میں نے جو main بات ہے وہ یہ تھی کہ ایسے کوئی بھی نہیں ہے یہ شخص جو ہے پتہ نہیں کون ہے ان کا کسی کو نہیں پتا اور یہ لوٹ رہے ہیں اپنے پاس سے ہی اور وہ نمبر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اگر ان نمبر سے آپ کو کول آئے اور آپ کو کہیں کہ یہ پیسے بیج دیں اور یہ کر دیں تو آپ خدا رہا ان سے بچیں اور اس طرح کی جو بھی کوئی ریپورٹنگ آپ سے کوئی مانگتا ہے پیسے آپ بتائیں مرکز کو ریپورٹ کریں انشاءاللہ آپ کی کول کا جواب دیا جائے گا اور جلد از جل میں آپ کو مرکزی نمبر جو مرکز سے آپ کو ہر چیز پتا چلے گی تو اللہ تعالیٰ میں نے جب ایک بہن نے مجھے مدد کے لیے کہا تھا تو الحمدللہ میں نے تو ان کی پوری تصدیق کر کے پھر لوگوں سے مدد کے لیے کہا تھا اور اللہ کا شکر ہے ان کی مدد بھی ہوئی تو باقی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی فل تحقیق کریں پھر آپ کر سکریں گی تو بجی اور اور کوئی شیئر کریں یا نہ کریں تو کائنڈلی آپ ویڈیو کو شیئر کر دینا لائک بھی کر دینا کمنٹ بھی کر دینا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جزاک اللہ خیرہ